السلام علیکم طیب آپ کی کیا تاثرات ہے آپ نے ابھی اسی ایس ایس کلیر کیا اپنا 2020 کا ریٹن ایگزامنیشن تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے سب سے پہلے تمہیں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس عزت سے نوازا اور میں نے اپنا ریٹن ایگزام کولیفائی کیا تاثرات تو یہ ہیں کہ بہت خوش ہوں مطمئن بھی ہوں جو محنت کی تھی اس کا صلاح مجھے مل گیا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی مجھے اپنے محنت کا صلاح ملے گا اور مجھے اچھے لوکیشن میں جائے گی انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کافی جو سی ایس ایس پرینٹس رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ سٹڈی پیٹرن کیا تھا اور آپ نے نوٹس کے لیے کہ آپ کہاں کا سیپ پرپریشن کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میرا جو سٹڈی کا پیٹرن ہے میں آپ کو پتہ ہے میں یونیک کریکٹر ہوں اپنی اپنے 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 اور میں یہ ہے کہ میں ایک سال کی سٹڈی اور چھ سے آٹھ گنٹے بطلب چھ یا ساتھ آٹھ جتنا آپ منیج کر سکتے ہو میں یہ سجیست کروں گا ایک سال کی سٹڈی اور چھ گنٹے کی پردے ایلانگ ویج آج اور ایکسٹرکاریکول اٹیویٹیز آپ جو کر سکتے ہو اس کے علاوہ چھے گنٹے کے بارے جو کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو اور سٹڈی نوٹس کا یہ ہے کہ میں نے اپنے اپنے سٹڈی کے لیے میں نے کوئی بک نہیں لیا کیونکہ آج کل آپ کسی بھی بک پہ ترسٹ نہیں کر سکتے سارے جو بک ہوتے ہیں وہ ریڈنڈن ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ آوڈیٹڈ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آوڈیٹڈ ہوتا ہے اس لئے میں نے نیٹ پہ زیادہ کنسان کیا تھا آوٹلائن اٹھاتا تھا جس گفر کو میں تیار کرتا تھا اس کا آوڈلائن تیار کرتا تھا اور نیٹ سے جو چیز بک سے مل جاتی تھی بک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پرسپیکٹی ملتا ہے اور نیٹ سے آپ کو کئی ڈیفرنٹ پرسپیکٹی ملتے ہیں پرا جو آپ کو اچھا لگ ہے آپ اس سے نوٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں نوٹ بک میں اچھا تیئے بھی یہ بتائیں کہ کافی لوگ جائے ہوں سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہوئے خود کو آئیسولیٹ کر دیتے ہیں اور وہ ایک روم میں بند کر کے یا لائبری میں بند ہو کے جائے وہ چوبیس چوبیس گھنٹے جائے وہ بوس کے اندر گز جاتے ہیں تو کیا آپ اس پیٹرن کو جائے وہ اپریشیٹ کریں گے یا آپ اپنا پیٹرن بتانا پسند کریں گے میں اس پیٹرن کو سیریسلی ڈسکوریج کروں گا کیونکہ سی ایس ایس دو دن کی یا ایک ہافتے کے جارنی نہیں ہے یہ ایک سال کی چودہ مہینے کی بہت لمبی جارنی ہے اور آپ اس کو آئیسولیشن میں نہیں گزار سکتے ہیں آپ کو معاشرے کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوگا دونسکو کے ساتھ اور ایکسٹرکرکولر اٹیویٹیز کو آپ میں مینٹین رکھنا ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ چھ گنٹے آپ کو سٹیڈی کرے اس کے بعد آپ سولہ گنٹے اٹھارا گنٹے انجائے کرے گاپ کے اٹیویٹیز ہو اور آئسولیشن تو میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے ڈپریشن ہے یہ سب سے بڑا روی ہے کہ آپ کو اسولیٹ کریں میں چاہتا ہوں کہ لوگ سی ایس اس کی سٹیڈی کو انجائے کریں اور اگر آپ انجائے نہیں کریں گے تو آپ پاس بھی کر لیں گے تو آپ ڈیپرشن کا شکار ہوں گے انزائیٹی کا شکار ہوں گے اور یہ سیکلوجی کل پرابلمز آپ کے ساتھ ہوں گے تیب آپ یہ بتائیں کہ جو نیچرل سائنسز کے سٹوڈینٹس ہیں وہ کون سے سبجیکٹس جو آپٹ کر سکتے ہیں اور جو سوشل سائنسز کے سٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے آپ کون سے سبجیکٹس ریفر کریں گے سوشل سائنسز کے لیے تو بڑا کلیر کٹیگری بڑا کلیر ہے آپ کے پاس پولٹیکل سائنس یا ایر ہے آپ کے پاس پر اپشنز بوٹ کم جاتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ آپ نے سبجیکٹس کا ایک یا دو سبجیکٹس کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو یا پھول سائنسز کے طرف آنا ہوگا یا پھر ایر کی طرف آنا ہوگا کیونکہ آپ کمیسٹری نہیں لے سکتے ہیں کمیسٹری کے دو سو محق سے آپ اس کو آپ نے یہ کر سکتے ہیں کمیسٹری کے دو سو محق سے وہ آپ کے لیے پھر اگر آپ فیزیکس سے نہیں ہیں کمیسٹری سے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مسلح ہو سکتے ہیں تو نیچر آف سائنس اس کے لیے وہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس بندے کا اپروچ کیا ہے کیا وہ پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے کیا اس کو بیگراؤن کا پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں تو وہ میٹر کرتے ہیں اس بندے کی بیگراؤن پہ اگر وہ جس بیگراؤن سے ہیں تو اس کا دیکھ کے آپ ریسائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے کون سا سبجک پریفرابل ہے اور کون سا سبجک پریلیوان تو یہ لوگ جائے وہ ڈیفرنٹ اکیڈیمیز جوائن کرتے ہیں سی ایس ایس کی پرپریشن کے لیے جو کہ بہت زیادہ فیس وغیرہ لیتی ہیں تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کوئی اکیڈیمی جوائن کی ہے یا آپ اپنی کوئی اکیڈیمی ریفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے خود اپنے بلبوتے پر اس کی تیاری کی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے سوشل سائنسز کا بندہ اور ایک ہوتا ہے نیچرل سائنسز کا بندہ سوشل سائنسز کا بندہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو جانتا ہے کیونکہ میچرل سائنسز کے بندے کو اگر آپ جو اس کے کمپلسری پیپرز ہیں وہ دیکھ لے تو سارا پولیٹیکل سائنس اور کرنٹ افیرز اور فاکستان افیرز ایسے فگر آپ میچرل سائنسز کے بندے تو آپ کو جو اگر آپ پولیٹیکل سائنسز آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اکیڈیمی کی ضرورت تپڑتی کیا کیونکہ آپ کو بیسک سمجھ آج ہے آپ خود سے اگر پڑھ بھی لے تو آپ کو مشکلات سامنے آ سکتی ہیں واقعی سوشل سائنسز سے بندہ اگر اگر اپلیٹیکل سائنسا ہے یا ای آر کا ہے تو اس کے لیے اکیڈیمی جائن کرنا میرے خیال میں ہے اگر سولہ سال پڑھنے کے بعد بھی وہ اکیڈیمی جائن کرتا ہے تو وہ خود پہ سوچیں کہ میں کہاں پہ لے کر رہا ہوں ہاں انگریجی کے لیے سپسیفیکل لی جو آپ کا ایسے پیپر ہے اس کے لیے وہ ضرور جائن کریں اور ایسی اکیڈیمی جائن کریں جو صرف ایک ہو وہ زیادہ لوگوں کے پیچھے نہ باندیں کیونکہ ہر بندے کا اسے اٹیم کرنے کا اپنا ٹکنیک ہوتا ہے اور ایک بندے کو پکڑیں اور جو وہ مطلب بتائیں اس کا فالو کریں تو یہ پذیر جیسے آپ کا تعلق جائیں وہ فاتا سے ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو فاتا سے آنے والے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اگر سی ایسے کے لیے ایسپرینٹس ہیں تو وہ کون سا سبجکٹ ہے اپنے بی ایس کے لیے ایمیس کے لیے چوز کریں جو کہ ان کے سی ایسے میں ہرپفل ہو سکتا ہے جو سی ایسے ہیں وہ کسی بھی سبجکٹ تک محدود نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں سب سے آج کل جو لوگ پاس ہوتے وہ انجینئرنگ کے لوگ پاس ہوتے ہیں میڈیکل کے لوگ پاس ہوتے ہیں تو اگر ایک میڈیکل کا بندہ پاس ہو سکتا ہے تو پھر ہسٹری کا بندہ یا پھر آئی آر کا بندہ یا پھر پولیٹیکل سائنس کا بندہ اس کو تو چاہیے کہ وہ کھر بات ہوتی ہے ڈائریکشن کی آپ کے پاس اگر اچھی ڈائریکشن ہے پلس کمیٹمنٹ ہے کانسسٹینسی ہے تو آپ سی ایسے کو ایزی لی کر سکتے لیکن آپ کا ڈائریکشن بہت ضروری ہے اگر آپ جتنا بھی ہارڈ ورکر ہو اور آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ خطا جا رہا ہے تو آپ کبھی بھی سیسے کو پولیفائی نہیں کر سکتے تیب جس ہرڈز پہ ہم اس وقت موجود ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی سکسس میں اس کا کیا رول ہے ہرڈز تو میری لائف کا ایک یہ ہے کہ اس کو میں جدائی نہیں کر سکتا ہرڈز کیونکہ یہ وہی جگہ ہیں جہاں پہ میں اپنا سیکھولوجیکل دیپریشن تھا جو پڑھنے کی تکاورتی میں یہاں پہ اتارتا تھا یہی وہ جگہ ہوتی ہیں جو آپ پرمیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پڑھائی آپ کی یاد نہیں رہتی یہ چیز آپ کو یاد رہتی ہیں جہاں پہ آپ نے ایک ایسا وقت بیتایا ہو جو ہسٹاریکل ہو آپ کو یاد رہتا ہو سکسس کے بعد آپ ساری چیزیں بول جاتے ہیں آپ کی جس سٹوڈی ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک دن بھی نہیں پڑا میں نے ایک مند بھی نہیں پڑا آپ سارا کچھ بول جاتے ہیں آپ کو سکسس مل جاتا ہے لیکن یہ چیزیں یہ اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہے تو میں یہی کہہ دیتا ہوں گا کہ آپ لوگ جو بھی سی ایس ایس کی داری کرے گا وہ انجائے کرے سٹوڈی کو سی ایس ایس کی جرنی کو انجائے کرے اگر وہ انجائے نہیں کرے گا تو پھر اس کے لئے بہت مشکلات سرکلوجکل پرابلمز ہو سکتے تو یہ کیا وہ چیز ہے ایک وہ چیز جو آپ کو اس جگہ پہ لے کر آئی ایک چیز جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا اتنا سٹیمولیٹ کیا کہ آپ یہاں پہ پہنچے صرف ایک ہارڈ ورک ہارڈ ورک اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہو سکسس کا تو مجھے بھی بتائیں اور ہم جسے اور بھی لوگ ہوں گے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہارڈ ور کے علاوہ کوئی سا راستہ ہے کہ میں سکسس مطلب یہ کہ صرف سی ایس ایس نہیں دنیا کا کوئی بھی کام آپ ہارڈ ور کے بغیر نہیں کر سکتے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ لکھ ہے دعائیں ہیں تو دعائیں تب کاماتی ہیں جب آپ نے ہارڈ ور کیا خدا اتنا پارشل نہیں ہے کہ وہ آپ کچھ کیے بغیر بھی آپ کو نوازے اگر وہ ایک انگریز کو دے سکتا ہے ہارڈ ور کرتے اگر وہ ایک ہندو کو دے سکتا ہے اگر وہ ایک ہودی کو دے سکتا ہے ہارڈ ور کرنے کے بات تو مسلمان جہم یقین رکھتے ہیں اس باتے کہ ہارڈ ور کرنے کے بات ہمیں وہ سلا ملتا ہے تو پھر ظاہری بات ہمیں وہ سلا ملے گا لیکن at the end of the day وہ ہی بات ہارڈ ورک is the only way to success تیب آپ نے چوس کیوں کیا سی ایس اس کو آپ کون سی بہت مشکل سوال ہوتا ہے سب سے جو مشکل سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ نارملی یہ انسر ہوتا ہے کہ آپ power چاہتے ہو you want to be recognized آپ ڈگنیٹی چاہتے ہو سوسائیٹی میں آپ چاہتے ہو کہ مجھے لوگ رکنائز کریں اور میں یونیک سمجھے جاؤں گا لیکن میرا جو سب سے مین مقصدہ میں جس چیز کے لئے ہاں پہ آرہا ہوں ابھی آیا نہیں ہوں میری دیکھے کہ میرا ایک کام ہے کہ میں اپنے سوسائیٹی کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ریلیہ خواہش ہے کہ میں اپنے سوشل سرویسز اپنے جو اکیڈیمک سرویسز اپنے دوستوں کو اپنے ماشرے کو اپنے گاؤ کے لوگوں کو جتنا کر سکوچ میں کر سکتا سب سے جو بڑی ایم ہے وہ اپنے سٹیٹ کو سوف کرنا اپنے نیشن کو سوف کرنا اپنے کنسی گروپ کو جو ہے وہ پریفر کریں گے آپ کی خواہش کیا کہ کونسا گروپ جو کریں گے میری جو ڈریم سرویس ہے وہ پولیس سرویس ہے مجھی امید ہے کہ میں جتنی محنت کی ہے مجھے میل جائے گی اور اگر نہ ہوا تو میں کسی بھی اگر آپ کے فرینڈز نہیں ہیں تو آپ کو دوب مرنا چاہیے ہیں صرف اسلام علیکم علیکم فرینڈز آپ کے درد کو درد سمجھے اور آپ کے خوشی کو خوشی سمجھے میں آپ کو صرف ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ میرا جب ریزلٹ آیا اور میرے ساتھ ایک دوست بیٹا تھا کاشف وہ خود بھی سی ایس ای سٹین کر چکا تھا اور میرا نام دیکھنے کے بار وہ میرے ساتھ لٹرلی رو رہا تھا اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا نام دیکھوں یا میں پاس ہو کے فیل ہوں اس کو یہ پروائی نہیں تھی کہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں اپنا نام نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ سب سے پہلے میری انجائیمنٹ میری جو سکسے وہ سیلبریٹ کر رہا تھا تو دس از فرینشپ دس از لائف اور پرنٹس پرنٹس اگر آپ جتے بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں وہ تے فرینڈز آسل میں کیونکہ کسی اور کے ماں کے بیٹا آپ کے لیے اتنا کچھ کریں یہ بہت کچھ ہوتا ہے ماں تو ایسے بھی پرنٹس آپ کے ہی ہوتے ہیں وہ کوئی شدار نہیں کر سکتے ہیں میں تو ماں کو اور اب کو یا رہا کردٹ رہی نہیں ہوں کیونکہ وہ نیچرال ہوتا ہے سب سے جدہ جو ہوتا ہے وہ فرینڈز ہوتا ہے پر آپ جیسے دوستو پر آئی پر آئی پر آئی پر آئی پر آئی پیٹ ایسے دوستو and thank you for being apart of this success تیب کوئی last message آپ دینا چاہتے ہیں صرف ایک message Hard work is the only way to success Thank you so much تیب شکریہ